موسیقی اسلام آباد میں سیاسی جماعت کا پرتشدد احتجاج پولیس اہلکار کی جان لے گیا شر پسند ناصر نے پولیس اہلکار عبدالحمید شاہ کو اغوا کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہسپتال میں زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسے شہید اہلکار کی نواز جنازہ آج دن ساڑھے بارہ بجے ایکسپریس چاوک بلو ایریا میں ادا کی جائے گی تب کی دعا اہل خانہ سے تازیت کا اظہار وزیراعظم کی باقی میں ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت پی ٹی آئی نے ہمیشہ احتجاج کی آر میں تشدد کا راستہ اپنایا وزیراعظم وفاقی وزیراعظم داخلہ محسن نکوی کا پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی شہادت پر اظہار افسوس شہید کانسٹیبل پر تشدد کرنے والے شر پسندوں کی جلد از جلد گرفتاری کی ہدایت سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں شہید اہلکار پر تشدد کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا محسن ڈفیر کل تحریک انصاف کی ایک اور نو مئی کی بغاوت ناکام بنا دی گئے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی بہترین حکمت عملی سے بلوائیوں کی بغاوت ناکام شر پسندوں کے پتھراؤں سے ایک سینئر پولیس اہلکار شہید درجنوں زخمی یہ دہشتگرد اور فسادی کہتے ہمارا احتجاج پر امن تھا خیبر پختوں کا کہ سرکاری وسائل اور سرکاری ملازمین کے ذریعے فیڈریشن پر جلغار کی گئی احتجاج میں پاک پہنچ کے دستوں کا اسلام آباد اور نواہی علاقوں میں گشت وزارت داخلہ نے آرٹیکل 245 کے تحت پہنچ کی تائیناتی کے حکمات دیئے مقصد ایسی او اجلاس کی سیکیورٹی اور شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے شر پسند ناصر سے کوئی ریایت نہ برتنے کا فیصلہ تخریبی ناصر کی سرکوبی کے لیے پنجاب میں بھی پہنچ کو خصوصی افتیارات شمالی وزرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوقت اور جوانوں کی نماز جنازہ پشاور گریجن میں ادا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر، اسکریو سیول حکام اور شہداء کے عزیز و اقارب کی شرکت لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوقت سپن بام کی علاقے میں خوارج کے خلاف آپریشن میں پانچ جوانوں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے کاروائے میں پیتان تل خوارج کے چھہ دہشت گرد بھی جہنم باصل ہوئے جارہاں کے پی کے پولیس والے پکڑے گئے ہیں جو سیول کپڑوں میں تھے پسٹل تھی ان کے پاس سے آنسو گیس کے شیل برامد ہوئے ہیں ماس برامد ہوئے ہیں ان کے پاس سے رابر بلٹس برامد ہوئے ہیں جو ہم سمجھے تھے مظاہرین ہیں وہ کی پی کے پولیس والے تھے ہم سخت کاروائی کریں گے ہم اپنی انکواری کر کے پی ایم کو ریپورٹ جمع کرائیں گے اور اس کے بعد جو ایکشن ہوگا وہ ہونا ہے اسلام آباد میں انتشار کے لیے خیبر پختلخواہ کے سرکاری وسائل کا استعمال مظاہرین میں سے پانسو چونسٹ کو گرفتار کیا گیا جن میں سے ایک سو بیس افغانی شامل علی امین گھنڈاپور کی قیادت میں اسلام آباد پر دھاوہ بولا گیا بعض اناثر چاہتے تھے کہ لاشیں گریں ہم نے انتہائی تحمل کے ساتھ صورتحال پر قابل سامان چوری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تاجر برادری اور عوام کا احتجاج میں شرکت کی دعوت ملکی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی مضمون کوشش ہے نائب وزیراعظم محمد کے ساتھ دار وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر نچکاری کی مشترکہ کاوشیں رنگ لے آئیں سری لنکا میں کئی سال سے قید شپن پاکستانیوں کی وطن واپسی قیدیوں کو واپس لانے کے لیے چارٹر تیارہ روانہ وزیر داخلہ وزیر داخلہ وزیر داخلہ وزیر داخلہ کی ہدایت پر وزارت داخلہ گزشتہ تین ماہ سے سری لنکا نقام کے ساتھ رابطے میں تھی وزیر نچکاری عبدالعلیم خان قیدیوں کی واپسی کی تمام اخراجات برداشت کریں گے وزیراعظم پنجاب سے پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر سیبیسٹین سیوس کی ملاقات لائف سٹاک، زرات، انفرمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر سنتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال پاکستان اور ارجنٹائن کے ماہ بین تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات کی پرامی یقینی بنا رہی ہے مریم نواز شریف ایس آئی ایف سی اور حکومتی کاوشوں کی بدولہ محاول پور پریس کلپ کے باہر آئینی ترامیم کے حق میں پورم ریلی کا انکات طلبات تاجر براہ مریم پور میں تشدگ کی نئی داستان موڈی سرکار کے سرپرستی میں عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کی نسل کشی جائے غزہ میں دیر البلاخ کی ایک مسجد اور سکول پر تازہ اسرائیلی حملے چوبیس فلسطینی شہید متعدد زخمی لبنان میں اسرائیلی فضائیہ کی حملے جاری پچیس سے زائد افراد شہید ایک سو ستائیس زخمی اسرائیلی فوج کی زمینی آپریشن کے دوران حزباللہ کا متعدد اسرائیلی فوجیوں کی حلاقت کا دعویٰ فرانس کے صدر ایمینیل میکرون کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی پرامی روکنے کا مطالبہ لبنان میں زمینی کاروائی پر نیتن یاہو پر شدید تنقید واشنٹن، ٹورانٹو، پارس، لندن اور برلن میں اسرائیلی ویشیانہ حملوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے چین میں WTA 1000 چائنہ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ امریکہ کی گاف اور جنبیہ چک کی کیراروینہ مچوہا فائنل میں پہنچتے ہیں سمی فائنل میں کھوکو گاف نے سپین کی پاولا بڑوسا مچوہا نے چین کی کنوینزین کو شکست دی چین میں ATP ماسٹرز 1000 شنگھائی ماسٹرز ٹینس ٹورنمنٹ سربیا کے نواک جوکووچ اور جرمنی کے الیکزینڈر تیسرے مرحلے میں پہنچ گئے عالمی نمبر ایک اٹلی کے جانک سینر اور سپین کے کارلوس الکراز کی کامیابیوں کا سفر بھی جاری جمہوریہ چیک کے جیک میسنک نے روس کے اندری راولوف کو ہرا دیا سعودی پروفیشنل فوٹبال لیگ الہلال کا ناقابل شکست سفر جاری چھٹے میچ میں ایک کے مقابلے میں دو گول سے الاحلی کو ہرا دیا پوائنٹس ٹیبل پر الہلال کی ٹیم 18 پوائنٹس کے ساتھ سرف ارست الاتحاد تین پوائنٹس کے فرق سے دوسرے نمبر پر موجود اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیوین نیوز اس خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد انیس اور میں ہوں قاسم علی ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب آپ کو آگاہ کریں کہ تحریک انصاف کے پرتشد و تحتجاج کی دوران پولیس اہلکار عبدالحمید شاہ اغواق کے بعد شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا عبدالحمید شاہ ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے شہید کانسٹیبل 26 نمبر چنگی پر امن امان کی ڈیوٹی پر تاجنات تھے شہید عبدالحمید شاہ پولیس کے شعبہ تحقیقات میں تاجنات تھے شہید کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پی ٹی آئی مظاہرین کے پتھراؤں سے اسلام آباد پولیس کے اہلکار عبدالحمید کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا احسار کیا ہے وزیراعظم نے واقعے کی شدید الفاظ میں مظمت کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ احتجاج کی آر میں تشدد کا راستہ اپنایا وزیراعظم نے اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا اور شہید اہلکار کی بلندی دراجات کی دعا کی انہوں نے واقعے میں ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی وزیراعظم نے کہا کہ اس سیاسی جماعت نے ماضی میں سرکاری ٹی وی کی امارت پر حملہ کیا اور پارلمنٹ ہاؤس کا گیٹ بھی توڑا وفاقی وزیراعظم نے شہید کانسٹیبل کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار کرتے ہوئے ان پر تشدد کرنے والے شرپسندوں کی جلد از جلد گرفتاری کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ دورانے ڈیوٹی شہادت کا آلہ رتبہ پانے پر عبدالحمید شاہ کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں ان پر تشدد کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ غم کی گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں شہید کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے خاندان کی مکمل دیکھ بھال کی جائے گی وزیر اطلاعات پنجاب عسون بخاری نے کہا ہے کہ کل تحریک انصاف کی ایک اور نو مائی کی بغاوت ناکام بنا دی گئی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی بہترین سٹریٹیجی سے بلوائیوں کی بغاوت ناکام بنائی گئی انہوں نے کہا کہ شہر پسندوں کے پتھراؤں سے ایک سینئر پولیس اہلکار شہید ہوا اور درجن و زخمی ہے یہ دہشتگرد اور فسادی کہتے ہیں کہ ہمارا احتجار پورم تھا خیبر پختونخواہ کے سرکاری وسائل اور سرکاری ملازمین کے ذریعے فیڈریشن پر یلغار کی گئی عظمہ بخاری نے کہا کہ احتجار میں خیبر پختونخواہ کی پولیس کے اہلکاروں اور افغان شہریوں کے شرکت باعث تشویش اور تحقیق طلب ہے پنجاب کی عوام نے تحریک فساد اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو اس مرتبہ بھی ریچیکٹ کر دیا جو انقلاب لانے نکلے تھے اب وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے جس کے اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہیں وہ قوم کے بچوں کو ریاست کی خلاف استعمال کر رہا ہے مجھے افسوس ہے ان والدین پر جو اپنے بچوں کو اس فتنے کی سیاست کی بھینٹ شڑا رہے ہیں صوبائی وزیر نے کہا کہ جو بہترین میار زندگی کی سہولیات پنجاب کی لوگوں کو مل رہی ہیں وہی سہولیات کے پی کے عوام کا بھی حق ہے کے پی کے عوام کو اپنے بہتر مستقبل کے لیے ان شر پسندوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور پاک پوچ کے دستوں کا اسلام آباد اور گرد و نواب میں گشت جاری ہے آرٹیکل 245 کے تحت اس تایناتی کا مقصد شنگائے تاون تنظیم کے موقع پر سیکیورٹی صورتحال کو یقینی بنانا شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور شر پسندوں سے محفوظ بنانا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ کسی بھی شر پسند کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزارت داخلہ نے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تایناتی کے حکم آ دیئے آرٹیکل 245 کے تحت فوج بلانے کا فیصلہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا پنجاب میں بھی شر پسند اناثر کی سرکوبی کے لیے فوج کو خصوص سے اختیرات دیا گئے ہیں اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے صوبے کی حدود میں تمام ہوائی اڈوں، ائر بیسز اور اہم مقامات کی حفاظت کے لیے فوج تاینات ہوگی شر پسند اناثر کو وارننگ دینے کی غرض سے ہوائی فائرنگ کی اجازت ہوگی فوج کو شر پسند اناثر کو گرفتار کرنے کی بھی اجازت ہوگی امن قائم رکھنے کے لیے فوج کو انٹی رائٹس اختیرات حاصل ہوں گے لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت اور پانچ شہید جوانوں کی نماز جنازہ پشاور چھونی میں ادا کر دی گئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر، سینئر عسکری اور سیول حکام پاک فوج کے جوانوں اور شہدہ کی عزیز و اقارب نے نماز جنازہ میں شرکت کی شہدہ کے جسد خاکی ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئے ہیں جہاں انہیں مکمل فوجی عزیز کے ساتھ سپورٹ دخاک کیا جائے گا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں نہائید بہادری سے لڑتے ہوئے فتنہ و خوارج کے چھہ دشتگردوں کو جہنم واصل کیا شہدہ میں فیصل آباد کی لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت خیبر کے لانس نائک محمد اللہ لکی مروت کے لانس نائک اختر زمان ٹانگ کے لانس نائک شاہد اللہ زلہ اور اگزئی کی رہائشی لانس نائک یوسف علی اور سوات سے تعلق رکھنے والے سپاہی جمیل احمد شامل ہیں پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ شہدہ کی یہ قربانیہ دشتگردی کی خلاف جاری جنگ میں ہمارے عزم اور حوصلے کو مزید تقویت دیتی ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر عاصف علی زرداری نے کہا ہے کہ دشتگردی کی خلاف جنگ میں پاک فوج کی لازوال قربانیوں پر پوری قوم شہدہ اور ان کے لوہیکین کو سلام پیش کرتی ہے انہوں نے چھے خارجی دشتگردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وطن عزیز سے ہر قسم کی دشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پرازم ہے وزیراعظم محسن نکوی نے کہا ہے کہ وزیراعظم علی امین گنڈا پور نے لشکر کے ہمراہ اسلام آباد پر دھاوہ بولا مسلح جتھوں میں تربیت جافتہ دشتگرد شامل تھے انہوں نے کہا کہ مظاہرین کا مقصد ڈی چوب پہنچ کر ایسیو کانفرنس تک دھرنا دینا تھا تفصیل انیس عبان سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم محسن نکوی نے کہا کہ اسلام آباد پر دھاوہ بولنے والوں کی کوشش تھی کلاشیں گریں ہم نے انتہائی تحمل کے ساتھ صورتحال کو کنٹرول کیا تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو ان کا پلین یہ تھا کہ یہاں پہ سترہ تاریخ تک ایسا میلہ لگاتے کہ یہاں پہ ایسیو کانفرنس خراب ہوتی کینسل ہوتی ان کا خواہش یہ تھی کہ لیڈڈ بورڈی دو، تین، چار، پانچ ملتی انہوں نے بلٹ فائر کیا ہم بھی کرتے ان کی ہر وہ سٹریٹیجی ناکام ہوئی ہے ہم ان کے خلاف سخت جو جو اس میں شامل تھا اس کے خلاف کاروائی ہوگی وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد میں انتشار کے لیے خیبر پخت انخواہ کے سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا سرکاری اہلکار حملہ آور بلوائیوں میں شامل تھے جو آنسو گیس اور پتھراؤں میں بھی ملوث تھے ٹوٹل فائیو سکشٹی فور لوگ ہیں جو اسلام آباد پولیس میں رہس کی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سو بیز اغوانی ہے اور جو سب سے خوفناک چیز ہے اس میں گیارہ کپی کے پولیس والے پکڑے گئے جو سبل کپڑوں میں تھے پسٹل تھی ان کے پاس سے آنسو گیس کے شیل برامد ہوئے ہیں ماس برامد ہوئے ہیں ان کے پاس سے ربر بلٹس برامد ہوئے ہیں وزیر داخلہ موسیٰ نقوی نے کہا کہ شرپسندی اور تخریب کاری میں ملوث تمام مناصر کے خلاف بلا تفریق کا روائی کی جائے گی آئی جی پنجاب عثمان انور کا کہنا تھا کہ ملک کا امن خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی ہم نے بھرپور کوشش کی کہ کوئی نا خوشگوار واقعہ پیش نہ آئے حنیس عوان پاکستان ڈیلی ویئر نیوز اسلام آباد اور نائب وزیراعظم محمد اساقڈار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے ایسیو سربرا اجلاس کے موقع پر احتجاج کا مقصد ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ احتجاج کے لیے اس وقت کا چناؤ قابل مضمت ہے محمد اساقڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی ایسیو اجلاس میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو ثبتاج کرنا چاہتی ہے ایک ملک کے وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا سیاسی مفادات کے لیے ملکی ساق کو نقصان پہنچانے کے مضمون کوشش ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں اتحاد اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر آگے بڑھنا ہوگا وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ فطرہ عمرانی صرف انہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہے خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں کے نام سماجی رابطے کی ایپ ایکس پر اپنے پیغام میں انجینئر امیر مقام نے کہا کہ جلسے جلوس اور احتجاجی مظاہروں میں خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں کی تاونائی کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیا خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں کے مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں ان حکمرانوں کو پی ٹی آئی روزگار تعلیم اور عمد دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے صرف دھرنے اور جلسے جلوس تک کارکردگی محدود ہے پختونخواہ کے نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے لیے اور کس ایجنڈے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے خیبر پختونخواہ میں تین بار حکومت کی لیکن پختونخواہ کے عوام کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے بجائے صرف سیاسی تماشے میں انہیں مصروف رکھا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی مارش کے دوران مظاہرین نے نجی اور سرکاری اشیاء کی توڑ پھوڑ کی اور سرکاری املاک کو شدید نقصان پہنچایا مارش میں شامل افغانیوں نے لوٹ مار بھی کی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی مارش میں شامل نقاپ و شفانی سامان چوری کر رہے ہیں املاک کو نقصان پہنچانے اور سامان چوری ہونے کے واقعات پر تاجر برادری اور عوام نے شدید ردعمل کا اظہار کیا وزیر داخلہ موسن نقوی نے اپنی پریس کانفرس میں کہا تھا کہ مارش میں شامل ایک سو بیس افغان مظاہرین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی اور وفاقی وزیر نجکاری عبدالعیم خان کی مشترکہ کابشیں رنگ لے آئیں سری لنکا میں کئی سال سے قید چھپن پاکستانی قیدی آج وطن واپس آئیں گے پاکستانی قیدیوں کو وطن واپس لانے کے لیے چارٹر تیارہ سری لنکا روانہ ہو گیا وزیر داخلہ موسن نقوی کے ہدایت پر وزیارت داخلہ قیدیوں کو واپس لانے کے لیے گزشتہ تین ماہ سے سری لنکا حکام کے ساتھ رابطے میں تھی وفاقی وزیر نجکاری عبدالعیم خان سری لنکا سے پاکستانی قیدیوں کو وطن واپسی کے تمام اخراجات برداشت کریں گے وفاقی وزیر داخلہ نے قیدیوں کی وطن واپسی کے لیے تعاون پر سری لنکا حکومت اور آہائی کمیشنر سمیت قیدیوں کی واپسی کے خراجات برداشت کرنے پر وفاقی وزیر عبدالعیم خان کا شکریہ دا کیا ہے اور میاں والی میں پنجاب پولیس دہشتگردوں اور شر پسندگ کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئی اور ایک بار پھر حملہ ناکام بنا دیا تھانا مکڑوال میاں والی کے پہاڑی علاقے ملاخیل میں دربار خاصہ بابا کے قریب دس سے بارہ دہشتگردوں نے سرچ آپلیشنر میں مصروف پولیس پارٹے پر حملہ کیا میاں والی پولیس اور سی ٹی ڈی نے ایک گھنٹے تک بہادری سے دہشتگردوں کا مقابلہ کیا شدید فائرنگ اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشتگرد پہاڑی علاقے میں فرار ہو گئے ڈی پی او میاں والی اختر فاروق کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر دم لیں گے پنجاب پولیس دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کر کے دم لے گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر سبیسٹین سیوسٹ ملاقات کی ملاقات میں لائف سٹاک، زراعت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سنتی شعوم میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا اوکارڈا میں سائلوز کا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرنے پر اتفاق ہوا مریم نواز شریف نے کہا کہ ارجنٹائن کے ساتھ لائف سٹاک، کھیلوں کے سامان اور آلات جراہی کے شعبے میں تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے ارجنٹائن سفیر نے کہا کہ زراعت، فارماسوٹیکل، انفرمیشن ٹیکنالوجی اور سنتی شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا لائف سٹاک اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں پنجاب کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تجارت کے فروغ کے لیے حکومتوں کے مابین اور کاروبار کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں گے انہوں نے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں بھی پنجاب کو تقنیقی معاوینت فرہم کریں گے اس حوالے سے پاکستان میں آئندہ چند برس میں ایشیای اور جورپی ممالک کی جانب سے ستائیس سرب ڈالر سے زائد کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع ہے ایشیای اور جورپی ممالک کی جانب سے اس سرمایہ کاری کا بنیادی مقصد اہم شعبوں کی ترقی کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو مستحقم کرنے میں معاونت فرہم کرنا ہے سعودی عرب کی جانب سے پانچ ارب ڈالر متحدہ عرب امرات اور قویت سے دس دس ارب ڈالر اور آزربائیجان سے دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے پاکستان اور سعودی عرب نے مجموعی طور پر اکیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے ہیں جن میں آئل ریفائنڈی کے قیام کے لیے تقریباً دس ارب ڈالر گوادر پورٹ پر پچو کرمیکل کمپلیکس کے لیے ایک ارب ڈالر اور پانچ ارب ڈالر کی تجارتی سرمایہ کاری شامل ہے اسی سلسلے میں سعودی آئل کمپنی رامکور سال کے آخر تک پاکستان میں اپنا پہلا برینڈڈ ریٹیل گیس سٹیشن شروع کرے گی جس نے مئی میں آئل اینڈ گیس پاکستان لیمٹڈ کے چالیس فیصد حصہ کا حصول مکمل کر لیا ہے اس کے علاوہ آزربائیجان پاکستان میں تیل اور گیس سمیت مادنیات اور دیگر شعبوں میں خصوصی دلچسپی رکھتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان خلائی سنت کے منصوبے ہائیڈرو میٹولوجی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اسٹرات سے نمٹنے کے لیے تعاون پر بھی غور کیا جا رہا ہے اسی طرح چین کے شانجی کول اینڈ کیمیکل انڈرسٹی گروپ نے پاکستان کے تبانائی شعبے کے لیے ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں میں دلچسپی کا حصار کیا ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان تبانائی، پچھو کمیکلز اور سنتی ترقی کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کی آلہ مثال ثابت ہوگا اس کے علاوہ جنما کے استراک سے معروف مائننگ کا مطریاں پاکستان کی کانگنی کے سنت میں سرمایہ کاری کریں گے ایشیائی اور جورپیوں مالک کی جانب سے پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ ملک کے مستقبل کے لیے خوش آئند ہے بلا شبہ ایس ای ایف سی کے تعاون سے حکومت براہ راست خیر ملک کے سرمایہ کاری کو راغب اور تمام قدرتی وسائل کا موثر استعمال کر کے ملکی معیشت کو مستقم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے حکومت کی موثر حکمت عملی کی وجہ سے معیشت آج درست سمت میں گامزن ہے مصبت اقتصادی آشاری اور مہنگائی کی شرعہ میں واضح کمی معاشی محاذ پر حکومت کی کامیابیوں کا مو بولتا ثبوت ہے تفصیل شارک شفی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جب حکومت سنبھالی تو ملک کو بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا تھا جاری مالیاتی خسارہ بیرونی کرزوں کی آدائیگی تجارتی ادم توازن وہ چیلنجز تھے جن سے فوری نمٹنا ضروری تھا مہنگائی بلند ترین شرعہ سود روپے کے قدر میں ادم استحکام جیسے مسائل سے عام آدمی شدید متاثر ہو رہا تھا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے حکومت سنبھالتے ہی معاشیت میں بنیادی اسلحات لانے کا فیصلہ کیا قومی سطح پر کفادشاری مہم کا آغاز کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کا کام کاروبار نہیں بلکہ سرمایہ کاروں کی معاونت ہے اسی سوچ کے تحت حکومت نے حکومتی ملکیتی اداروں کی نجھکاری کا فیصلہ کیا حکومت کے موثر اقدمات کی بدولت آج مہنگائی کی شرعہ چوالیس مہینے کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے چھ اشاریہ نو فیصد مہنگائی کی شرعہ یقیناً حکومت کی معاشی ٹیم کی بڑی کامیابی ہے عوامی ریلیف کے اقدمات موجودہ حکومت کی اولین ترجی رہے ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بھی متواتر کمی سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے بائیس فیصد کی بلند ترین سطح سے آج پالیسی ریٹ کم ہو کر ساڑھے سترہ فیصد پر آ گیا ہے حکومت کی کوشش ہے کہ اس میں مزید کمی لائے جائے تاکہ ملک میں کاروباری سرگرمی میں مزید تیزی آ سکے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام حکومت کے ایک اور بڑی کامیابی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح سرمایہ کاروں کا معیشت پر بڑھتے ہوئے اعتماد کا مذر ہے عالمی ریٹک ایجنسیو موڈیز اور فچ کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری معیشت کی درود سمت میں اکاسی ہے آئی ایم ایف پروگرام کا عجرہ معیشت میں مزید استحکام لائے گا وزیراعظم نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا ملک کے لیے آخری پروگرام ہوگا ٹیکس دائرہ کار میں اضافہ اور ایف بی آر میں اصلاحات وہ اعتماد ہیں جن پر حکومت پہلے دن سے ہی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں موجودہ حکومت نے ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کے عمل کا آغاز کیا اس اقدام کو معاشی اصلاحات میں ایک اہم سنگ امیل قرار دیا جا رہا ہے محصولات میں بہتری سے عوام کو سروسز کی افراہمی اور سوشل سیکٹر میں بہتری لائی جا سکتی ہے حکومت نے ایف بی آر کے انفورسمنٹ کے نظام کو بہتر بنانے پر بھی برپور توجہ دی ہے انفرمیشن ٹکنالوجی کے مواصل استعمال سے ٹیکس وصولی اور ٹیکس قوارین کے نفاظ کو بہتر بنانے میں مدد مل رہی ہے خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کی ماضی میں باتیں تو ہوتی رہیں مگر اس پر عمل اقدامات نہ ہونے کے برابر تھے موجودہ حکومت نے ابتدائی طور پر چوبیس اداروں کی نجکاری کے منظوری دی ہے بجلی اور گیس چوری قومی خزانے پر بڑا بوجھ ہے حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی استعدادے کار میں اضافے کے لیے بنیادی اصلاحات کا آغاز کر دیا گیا ہے وزیراعظم کی ہدایت پر وزارت تعلیم و پیشاورانہ تربیت نے قومی تعلیمی ایمرجنسی کا نفاظ عمل میں لائیا ہے جس کے تحت سکولوں میں داہلی کی شرعہ بڑھانے کے ساتھ ہنہار اور کمزور مالی وسائل والے بچوں کے لیے پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے پجاب کی طرز پر دانی سکولوں کا دارہ اکار آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان سن سمیت ملک کے دیگر حصوں تک پھیلانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں سہت کے شعبے پر بھی حکومت اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں حال ہی میں عالمی ادارہ سہت نے پاکستان کو بینائی سے محروم کر دینے والی بیماری ٹریکومہ سے پاک قرار دیا ہے پاکستان کی آبادی کا 65 فیصد نوجوانوں پر مشتمل ہے وزیراعظم یوت پروگرام کے تحت نوجوانوں کو معاشی لحاظ سے باحتیار بنانے کے لیے مختلف پروگرامز کا عجرہ کیا گیا ہے طالب علموں کے لیے لیپ ٹپ سکیم ہواوے کی طرف سے تین لاکھ آئی ٹی گراجیورٹز کو فنی تربیت کی فراہمی اور ذریعی شعبے سے وابستہ طالب علموں کی استداد کارم اضافے کے لیے چین کی ذریعی یونیورسٹی سے اشتراک ایک اور بڑی کامیابی ہے کھیل کے شعبے میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مزید نکارنا بھی وزیراعظم یوت پروگرام کا حصہ ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کے لیے کھیل کی مختلف سرگرمیوں کا انعقاد اور ان کی حوصلہ افضائی ہے آج پاکستان کی ترقی کا سفر دو ہزار اٹھارہ میں جہاں رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہو چکا ہے پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا آئی ایم ایف کے پروگرام کے اجرا سے معایشت میں مزید استحکام آئے گا آج ملکی معایشت مستحکم ہے سفارتی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں عام آدمی کی خوشحالی کا سفر ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے شارک شفی پاکستان ٹیلیوین نیوز اسلامباد معروف مذہبی سکولر اور مبلغ اسلام ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا ہے کہ اسلام کی تعلیمات دنیا بھر میں امن اور بھائی چارے اور مذہبی رواداری کو فروغ دیتی ہیں ہمیں اپنے دین کی تبلیغ کے لیے تمام تر کوششیں کرنی شاہی ہیں وہ گورنر ہاؤس کراچی میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے تفصیلات شیراز علی دہری کی اس ریپورٹ میں معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے پوری مسلم امہ کو یکجہ ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسرے کمیونکیشن اسکلز کی مدد سے ہمیں نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گنا معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گا اگر آپ نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اسے کہتے شرک اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے کتاب میں قرآن مجید کی آیتوں کے مختلف حوالے دیئے اور کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کی صورت میں مکمل کتاب اور پیغمبروں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلم امہ کی رہنمائی کے لیے بھیجا انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بھلائی صبر اور برداشت کا درس اسلام کا بنیادی جز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ جانے آپ میں سے سب سے بہترین عمل میں کون ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بخرا میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 پہ کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے بھوک سے خوف سے آپ کی زندگی کی آپ نے جو دولت اکھٹا کی ہے آپ نے جو مال اکھٹا کیا ہے ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے کہ زندگی جو ہم جی رہے اس دنیا میں ہمارے لئے امتیان ہے اور ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرکھیں گے اجتماع میں مختلف یونیورسٹریز کے طلبہ مذہبی رہنمہ خواتین بزرگوں سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد طلبہ اور خواتین نے دینی اور شرعی سوالات بھی کیے اجتماع کا انعقاد گورنر ہاؤس کراچی میں ہوا گورنر سندھ کامران خان ٹی سوری نے خصوصی شرکت کی اجتماع سے نوجوان مذہبی اسکالر ڈاکٹر فارق زاکر نائک نے بھی خطاب کیا ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آ کر بہت خوشی محسوس ہوئی اور عوام اور حکومت کی طرف سے بھرپور محبت ملی ہے شیراز علی ڈاہری پاکستان ٹیلیویزن نیوز کراچی اجتماع ہم قبر سے آپ کو آگاہ کریں اسلام آباد اور آولپنڈی میں نظام زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے جڑوان شہروں میں مختلف مقامات میں لگائے گے کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں اور ٹرافک کی صورتحال معمول پر آگئی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پشاور موٹر وی ایم ون اور اسلام آباد لاہور موٹر وی ایم ٹو سمیت مختلف شارعہیں کھول دی گئی ہیں جڑوان شہروں میں موبائل فون سروس بھی بحال کر دی گئی ہے جبکہ میٹرو بس بھی جلد بحال کر دی جائے گی اہمت خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں امن نومان برکرہ رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر پولیس اور ایف سی کے جوان سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں جبکہ اسلام آباد میں پاک فوج کا گشت بھی جاری ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے نوماندے رانا شہداد السلام سے رانا شہداد السلام بتائیے گا اسلام آباد اور آوالپنڈے میں نظام زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور کنٹینرز ہٹا دیا گئے ہیں جی بلکل یہ جو ایک پیٹی آئی نے ہنگامت آئی شروع کی ہوئی تھی آج بلکل جو ہیں وہ حالات معمول پر آ چکے ہیں جوڑوان شہروں میں جو اسلام آباد اور آوالپنڈے کی جو مختلف مارکیٹس ہیں وہ بھی دوبارہ کھل چکی ہیں اور وہاں پر خریداری کا معمول کے مطابق عمل جاری ہے تمام جو جنوان شہروں کے پوائنٹس ہیں جو جہاں پر کنٹینر رکھے گئے تھے تاکہ کسی بھی قسم کی شرپسندی سے بچا جا سکے وہ راستے بھی کھول دیئے گئے ہیں مری روڈ بھی جو انتہائی مصروف علاقہ ہے راولپنڈی کا اور بارانوں کے اریاں وہ بھی اس وقت کھول دیا گیا ہے اور وہاں پر بھی ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے اس کے علاوہ فیضاباد کا جو پوائنٹ ہے جو کہ اسلامباد اور آوالپنڈی کو ملاتا ہے وہاں پر بھی ٹریفک جو ہے وہ بحال ہو چکی ہے چھبیس نمبر چونگی جہاں پر سب سے زیادہ جو پریشر ڈالا تھا جو خیبر بختونخواہ سے ایک کافلہ آ رہا تھا تو وہاں پر کافی ہنگامر آئی ہوئی مظاہری نے پولیس پہ پتھاؤ بھی کیا اور وہاں پر شہر پسند ناصر نے اسلامباد پولیس کے ایک اہلکار کو بھی اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ جامع شہادت بھی انہوں نے نوشکار لیا شدید تشدد کی وجہ سے جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے نماز جنازہ بھی ادا کیا گیا ہے تو وہاں پر بھی حالات معمول کے مطابق آ چکے ہیں اور چھبیس نمبر چونگی کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو جنوان شہروں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس جو بند کی گئی تھی تاکہ کسی بھی خوشگوار واقعے سے بچا جا سکے تو موبائل سروس بھی مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اور انٹرنیٹ سروس بھی جنوان شہروں میں مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو مختلف جو کاروباری مراقص تھے وہ بھی اپنی معمول کی سرگرمیوں میں آ چکے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جنوان شہروں میں اسلامباد اور آولپنڈی میں اس وقت حالات بالکل نارمن ہیں لیکن مختلف اہم مقامات پر سیکیورٹی کے نکتہ نظر سے پولیس اور جو نیم فوجی دستیں ہیں جس میں وینجرز اور ایف سی کے اہلکار ہیں وہ تائنات ہیں اور آئین کے آرٹیکل دو سو پینتالیس کے تحت اسلام آباد اور اس کے گردنواہ کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ پاک فوج کے صدورد ہے اور یہ تمام دارے جو ہیں وہ اپنے اپنے فرائد انجام دے رہے ہیں بہت شکریہ رانا شہزد السلام آپ اسلام آباد سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے آسم نظیر نے ان سے تفصیلات جانتے ہیں آسم نظیر لاہور میں بھی معاملات زندگی روا دوا ہے عوام نے انتشاری ٹولے کے مسترد کر دیا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بلکل اسی طرح ہے لاہور میں کل جو کچھ نہ کچھ دوار واقعات یہاں پر پیش آئے اس کے مدنظر زلین دزامیہ نے یہاں پر کچھ روڈز بند کر دیئے تھے تاکہ شہریوں اور عملات کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا جا سکے شہر پسند ناصر کے طرف سے ان حفاظی اقدامات کی وجہ سے جو راستے بند کر گئے تھے ان راستوں کو کھول دیا گیا ہے اب شہر کے تمام خارجی اور داخلی راستے مکمل طور پر کھولے ہیں اور ٹرافک روہ دوہ ہے آج چکے اتوار کا دن ہے اور مارکٹس تو ظاہر آج اتوار کی دن بند ہونی ہیں لیکن اس کے باوجود جو لوگ اپنے معمولاتے زندگی کے لیے شہر میں مختلف جگہ پر موو کر رہے ہیں ان کو کوئی کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کل جو جی پیو کے قریب جو واقعات پیش آئے شہر پسند ناصر کی طرف سے اس وجہ سے اس کے قریبی علاقوں میں جو راستے بند کیے گئے تھے ان راستوں کو کھول دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو شہری پریشان تھے کل شہر میں آنے کی وجہ سے یا شہر سے باہر جانے کی وجہ سے آج وہ بالکل اپنا سفر انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا ہے شہر داخلی راستے بھی کھولے ہیں اور خارجی راستے بھی کھولے ہیں اور شہر کے اندر بھی تمام راستے کھولے ہیں اور موبائل سروز بھی دوبارہ بحال ہو چکی ہے کل سے شام سے جو جزوی طور پر بحال ہو گئی تھی آج مکمل طور پر جو ہے نیٹورک بھی ٹھیک ہو چکے ہیں وقت سب بھی چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو تمام معمولات زندگی ہیں وہ بالکل اپنے نارمل روٹین کے مطابق چل رہے ہیں اور لاہوری تو شہر میں خیر اٹھتے ہی صبح بہت لیٹ ہیں لیکن جو اٹھ گئے ہیں وہ اپنی معمولات زندگی نارمل انداز میں چلا رہے ہیں بہت شکریہ آسن نظیر بھٹی آپ ہمیں لاہور سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اسلام آباد، راول پنڈی اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں معمولات زندگی روا دوا ہیں اور جنوہ شہروں میں بھی مختلف مقامات پر جو کنٹینرز لگائے گئے تھے وہ ہٹاگ دیئے گئے ہیں اور ٹرافک کی صورتحال بھی معمول پر آ چکی ہے شہدائے پاکستان کو سلام جان سلامت رہے نہ رہے سرزمین پاکستان سلامت رہے دفاع وطن کے لیے دی جانے والی لازوال قربانیاں افواج پاکستان کی مراث ہیں وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے ایف سی نورت کے اہلکار حوالدار شہزاد خان انتہائی ندر سپاہی تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا اس وقت اس نے آرمی جہن کیا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا تھا کہ ابو یہ کام مت کرو مجھے آنے دو دیوار کی طرح میرے پیچھے کڑا ہوتا تھا رکھ تو ضرور ہے لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ کبھی کسی انسان کو شہادت ملتا ہے ہر ایک کو نہیں ملتا ہے اس کو خدا عنہ دلہ نے شہادت دیا ہے اور اسی کے وجہ سے میں جہاں بھی جاتا ہوں جس میپل بھی جاتا ہوں ایک دفاع جو ہے نا لوگ کڑے ہو جاتے ہیں کہ تہلی شہید کا ابو ہے اس کی کمی کو میں کبھی پورا نہیں کر سکتا اگر میرے دس بیٹے بھی ہوتے اس وقت تو میرا ایک بیٹا ہے وہ بھی تیار ہے اگر وہ بھی اس شہادت کے لئے یا ملک کے لئے ضرورت پڑھتا تو میں سب کو پیش کرتا بزاعت خود میں اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہوں میرے بیٹے کی قسمت میں شہادت تا خدا عنہ دلہ نے اس کو شہادت دیا اس کی تمام پہشات خدا عنہ دلہ نے پوری کیے ہیں دشادگرد جو ہے نا مسلمان ہے اور کسی مذہب سے اس کا کوئی تحلق نہیں ہے انڈیا ہو یا اور کوئی ہو جو ہمارا دشمن ہے وہ سن لے ہمارے آرمی بہت مضبوط ہے ہمارے آرمی کے سامنے کوئی بھی کرنے نہیں ہو سکتا ہے بہت باہر پخار ہے میرے بیٹے بہت بہت بہادر لڑکا تھا ہمارے تو بہت دکھ چھوڑ دیا نا اسی شام مجھے پون کہہ کہ مامی میں آ جاؤں گا بہت باتیں ساتھ کروں گا لیکن موقع نہیں تنا گر پر آئیتے ہستتا کہ امی میں تیرے سابت بیٹے بیٹے باتیں کروں نا یہ بہت مشکل کروں گا اور ان کے شہادت جب ہوئی رات کے تین بجے ہمیں خبر ہوئی تو مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوا لیکن میں باگتے ہوئے گھر سے اندر چلی آئی میں نے اپنے سوسر کو بتایا اپنے دیور کو بتایا کہ شہزاد ہے وہ کہ باہر لوگ آئی گئی تک شہزاد خان شہید ہوئے ہے پھر پتہ نہیں پھر وہ صبح ساڑھے چی بجے ان کی میت گھر پہ آگئی اور ہم پہ بہت دکھے فہار ٹوٹ گئے لیکن ہم کچھ نہ کر سکے بس افسوس کیلہ وہ ہمارے پاس اور کوئی الفاظ نہیں تھے اور کچھ نہیں کر سکے ہم ان میں بہت فہر محسوس کر دی وہ بہت اچھی انسان تھے ایک اچھے شہر بھی تھے ایک اچھے والد بھی تھے ہر لحاظ سے وہ بہت اچھی انسان تھے مجھے بہت فخر ہے ان کے شہادت پر ماں باپ سے بہن باپ جو بھی رشتہ دار ہے سب سے ان کے بہت اچھے تعلق کریں میرے بچے بہت چوٹے ہیں ہر بہت دکھی بھی ہے ان کے ایک لڑ لی بیٹی ہے وہ تو ہر بھی خروتی ہے کہ مجھے اپنے پاپا چاہیے لیکن میں کہاں سیلا کر دوں ان کے پاپا بڑی مشکل ہے اللہ اس دن کسی کو نہ دیکھا ہے بس اس کی شہادت ہے شہادت بھی دوں خوشی کی بات ہے لیکن جدائی نا یہ بہت مشکل کام ہے کسی کی جدائی بیداش کرنا اس کی بات کی خواہشتیں وہ کہتے دیکھیں میرا بیٹا ڈاکٹر بن کے تن خوالہ میرے ابو کے ہاتھ پر رکھ دے میرے یہ خواہشت ہے اس کی باپ چاہتا تھا پنجگور کے غیور اور محبے وطن عوام نے حالیہ دنوں میں دہشتگردوں کی جانب سے سات نحت غریب مزدوروں کے صفاکانہ قتل کی شدید مضمت کی ہے ان مزدوروں کا تعلق ملتان سے تھا اور وہ روزگار کے لیے بلوچستان نائے تھے پنجگور کے عوام نے شہید ہونے والے مزدوروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جگجہتی واک کا نکات کیا واک کا مقصد امن اور بھائچارے کو فروغ دینا تھا لوگوں نے دہشتگردی کے مضمت کے لیے شہر بھر میں مختلف مقامات پر شامع روشن کی اور مقتلین کے لیے فاتحہ خانی کی اس موقع پر شہریوں نے عظم کا اظہار کیا کہ وہ ہر حال میں امن اور خوشحالی کے لیے کوشاں رہیں گے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی فوج نے دیاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی کا دوران انزلہ کوپارہ میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق کابیس فورسز نے نوجوانوں کو محاصل اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جالی مقابلے میں شہید کیا بدنامے زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے مقبوضہ بادی کشمیر کی کئی ازلا میں چھاپے مارے ہیں این آئی ایکی ٹیموں نے بھارتی پیراملٹی احلکاروں کے حمراہ بارمولا کوپڑا اور بانڈی پورا ازلا کے کئی علاقوں میں چھاپے مارے اور تلاشی لی کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر احنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کی دوران کہا کہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہونے والے انتخابات کو مسئلہ کشمیر کے حل سے جوڑنا کسی طور پر جائز نہیں اور ان کے وسائل کو چھینہ جا رہا ہے اس علاقے میں خوف اور دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے نئی دلی کی تحار جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمن محمد یاسین ملک نے کہا ہے کہ بھارتی حکام نے تنازع کشمیر کے حل کے حوالے سے مذاکرات کے نام پر انہیں دھوکہ دیا انہوں نے یو اے پی اے ٹربیونل میں جمع کرائے گئے ایک تفصیلی حل اپنامے میں انکشاف کیا کہ انہیں انیس و نوے کی دہائی کے عوائل میں مختلف بھارتی حکام نے یقین دہانی کرائی تھی کہ تنازع کشمیر کو بامانی بارچیت کے ذریعے حل کیا جائے گا نسلی فسادات اور سرکاری حمایت منی پور میں تشدد کی نئی داستان رکم ہو گئی مودی سرکار کی سرپرستے میں منی پور میں عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کی نسل کشی جاری ہے کیونکہ قبائل کے دہاتوں اور گرجہ گھروں کو جلایا جا رہا ہے جس کے باعث ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں مئی دوہزار تئیس سے جاری نسلی فسادات کے نتیجے میں دو سو چھبیس سے زائد لوگ ہلاک ساٹھ ہزار سے زائد بے گھر جبکہ بڑی تعداد میں گھر، کاروباری مراکز اور عبادت گاہیں نظریاتش کر دی گئیں حال ہی میں بی جے پی سے تعلق رکھتے والے منیپور کے وزیر حالہ بیرن سنگ کی ایک آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پا رہی ہے جو منیپور میں ہونے والی تشدد کی تحقیقات کے لیے قائم کردہ کمیشن میں پیش کی گئی ہے آڈیو ریکارڈنگ میں بیرن سنگ کو منیپور کی پیپلز لیبریشن آرمی آف منیپور اور پیپلز ریولیشنری پارٹی آف کانجر کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے اور بہاورپور پریس کلپ کے باہر آئینی ترامیم کے حق میں پورم ریلی نکالی گئی ریلی کی شرکہ نے منصفانہ نظام عدل اور آئینی ترامیم کو غریب عمام کا حق قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی اور سلامتی منصفانہ نظام عدل سے بابستہ ہے اور ملک میں آئینی ترامیم کی ضرورت ہے پورم ریلی کا انقاد سٹوڈنٹ تحریک اور سیول سوسائیٹی بہاورپور کی جانب سے کیا گیا تھا ریلی میں اسلامی یونیورسٹی بہاورپور کے طوربہ تاجر برادری اور سیول سوسائیٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی شرکہ نے آئینی ترامیم کے حق میں نعر لگائے اور ایک مشترکہ لاحے عمل کے عزم کا اظہار کیا بینالقفامی منصفانہ میں سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارہیت جاری ہے غزہ میں دیر البلا کی ایک مسجد اور ایک سکول پر تازہ اسرائیلی حملوں میں کم سے کم چوبیس فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے مسجد اور سکول میں بے گھر فلسطینی موجود تھے گزشتہ چوبیس کنٹے کے دوران غزہ میں پچاس افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں سہونی فوج نے شمالی غزہ سے فلسطینیوں کو انخلاق حکم دیا ہے انہیں علموسی سیف زون منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے غزہ میں اسرائیلی جاریت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 96910 ہو گئی ہے ادھر لبنان میں اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں پچیس سے زائد افراد شہید اور 127 زخمی ہو گئے ہیں اسرائیلی فوج نے گزشتہ شب بیروت پر تیس سے زائد حملے کیے بیروت یکے بعد دیگریش شدید ہماکوں سے لرز اٹھا اور ائرپورٹ کے قریبی علاقوں میں بھی شدید بمباری کی گئی جبکہ ہزباللہ اور سہونی فورسز کے درمیان جھٹکوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور فرانس کے صدر ایمینویل میکرون نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا ہے غزہ کے صورتحال پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں سیاسی حل کے طرف جانے کی ضرورت ہے ایمینویل میکرون نے کہا کہ غزہ میں جنگ کے لیے اسرائیل کو ہتھیار دینے پر پابندی ترجیح ہونی چاہیے فرانس نے اسرائیل کو کسی بھی طرح کے ہتھیار فراہم نہیں کیے فرانسیسی صدر نے لبنان میں زمینی گھاروائی کے حوالے سے نیتن جاہو پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لبنان دوسرا غزہ نہیں بن سکتا حکومت پنجاب ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کے نشاندہی کے لیے مصنوع زہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے اس ٹیکنالوجی سے سیف سیٹیز کیمرے خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کو خودکار نظام کے تحت ٹریس کر کے چالان ٹیکٹ جاری کرتے ہیں تفصیل جانتے ہیں ہماری نمائندے ہیں محمد صفیان سے لاہور میں ٹرافک قوانین کے نفاظ کے لیے مصنوع زہانت کے ذریعے ای چالان جاری کیے جارے ہیں جنوبی ایشیا میں پہلی بار انیس ٹرافک خلاف ورزیوں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے چلانی کا سلسلہ جاری ہے اس نظام کے ذریعے روزانہ آستن پچیس ہزار چلان کیے جارے ہیں بہنگم ٹرافک اور ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے حادثات خوفناک حد تک بڑھ چکے تھے جن میں خصوصاً موٹر سائیکل حادثات کی تعداد سب سے زیادہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس مانٹرنگ کے ذریعے ٹرافک حادثات میں نمائن کمی آئی ہے پہلے مرحلے میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل اور بغیر سیٹ بلٹ لگائے گاڑی چلانے والوں کے چلان ہو رہے ہیں جبکہ دوسرے مرحلے میں ٹرافک قوانین کی دیگر چوبیس خلاف ورزیوں پر چلان کا آغاز ہوگا جن میں دوان چھوڑتی گاڑیاں اوور سپیڈنگ ونوے خلاف ورزی رانگ ٹرن پر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ای چلانے کی جائے گی شہر بھر میں بارہ سو سے زائد سیف سٹی کیمرے فال ہے پنجاب حکومت کی جانب سے ٹرافک پولیس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نظام کو مزید موثر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیے جانے والے ای چلان سے نا صرف ٹرافک وائلیشنز میں کمی آئی ہے بلکہ روڈ سیفٹی میں اضافہ ہوا ہے اور ٹرافک حادثات میں بھی خاطر خواہ کمی آئی ہے محمد صوفیان پاکستان ٹیلیویجن نیوز لاہور کوئٹا میں اساتذہ کی عالمی دن کے موقع پر پروکار تقریب کا انکاد کیا گیا صبحی محکمہ تعلیم کی جانب سے تعمیر نو پبلک کالج کوئٹا میں پروکار تقریب کا انکاد ہوا تقریب کے مہمانے خصوصی کماندر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نصیم حمد خان تھے شرکہ نے کہا کہ دنیا کے ہر محضب معاشرے میں استاد کو قدر کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اساتذہ شروع سے ہی بچوں میں تجسس پیدا کرتے ہیں اور انہیں آلہ ترقی کے راہ پر گامزن کرتے ہیں استاد کسی بھی قوم یا معاشرے کا معامار ہوتا ہے وہ قوم کو تہذیب و تمدن اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ سے واقف کرواتا ہے اور زلہ گوادر میں یوم اساتذہ کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں گوادر کے سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کے اساتذہ کے علاوہ موزیزین علاقہ پرنس نے پلز فیکیولٹی میمبران اور طالبہ نے شرکت کی شرکہ کا کہنا تھا کہ ہماری ترقی و کامیابی صرف اساتذہ کی بدولت ہے اور معاشرے کی ترقی میں ان کا تعاون بہت زیادہ ہے تقریب میں شامل اساتذہ کا کہنا تھا کہ ہم سب کو پرم اور ہم اہم معاشرے کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا حکومت پنجاب کی اساتذہ کو عزت و تقریم دینے کی پالیسی فیصل آباد جاری ہے اسی حوالے سے ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے ذریعہ تمام شاندار تقریب منقض ہوئی جس میں بہترین نتائج کے حامل اساتذہ میں ہیرو ایوارڈ تقسیم کیا گیا تفصیل حافظ محمد علی عابد سے قوم کے محسینوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے ذریعہ تمام گورمنٹ گرلز ہائر سکینڈری سکول سمناباد میں تقریب منقض ہوئی تقریب میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ایڈیشنل کمیشنر جنرل ڈاکٹر شہاب اسلم سی او ایڈوکیشن کاشف زیا اور ڈیو سکینڈری افتخار احمد خان نے زلہ بھر کے بہترین نتائج کے حامل اساتذہ میں ہیرو ایوارڈ اور تعریفی اصنات تقسیم کی ٹیچرز میرے ایڈھارٹی کے ہیں ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم نے مزید محنت کرنی ہے آگے بڑھنا ہے کائنات کے جو سب سے بڑے امام ہیں ہم ان کے پیچھے متغی ہیں اور انہی کے پیغام کو آگے بڑھانے والے ہیں میں آج کے دن بہت خوش ہوں ماشاءاللہ سے ہمیں ہیرو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے سب کے لیے بہت اچھا پیغام ہے کہ اساتذہ کو یہ گرمنٹ ایک عزت دے رہی ہے ایک تقریم دے رہی ہے ہماری یہی روکیسٹ ہے آئندہ بھی کہ اساتذہ کے لیے ایسے معاملات ضرور کیے جائیں میں آج اس موقع پر بہت خوش ہوں ہمیں ہمارے معیار کے مطابق اس کی ایسے سریفیئرز ملے ہیں تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اساتذہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں اساتذہ کی عظمت کو سلام حافظ محمد علی عابد پاکستان ٹیلیویئن نیوز فیصلہ بات شہریوں میں سموک سے آگاہی اور اس کے تدارک کے لیے شیخو پورا انتظامیہ کے زیرے تمام آگاہی فلائگ مارچ کیا گیا فلائگ مارچ شیخو پورا کی پانچوں تحصیلوں سمیت موٹر ویز سے ہوتا ہوا ڈیپٹی کمیشنر آفیس پہنچ کر اختتام پذیر ہوا ذلہ انتظامیہ کی ٹیموں نے مختلف مقامات پر کارروائی کے دوران سموک کا باعث بننے والے ایسپلڈ پلانٹ سمیت زہریلہ دوان چھوڑنے والے اینٹوں کے متعدد بھٹے میں اسمار کر دیئے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازلہ میں بارج سے موسم خوشکوار ہو گیا راول پنڈی 49 ملی میٹر مری 25 جہلوم 35 منڈی باہودین 29 گجراوالا اور سیالکوٹ میں 23 ملی میٹر بارج ریکارڈ کی گئی لاہور شیخو پورا حافظہ بار ٹوبا ٹیک سنگھ لئیہ سرگودہ اور ناروال میں بھی بارج ریکارڈ کی گئی ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے بیشتر ازلہ میں بارشوں کا امکان ہے بارشوں کا سپیل آٹھ اکتوبر تک جاری رہنے کی پیش کوئی کی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے پیش نظر مطالقہ محکمہ الارٹ ہیں پنجاب کے تمام دریاؤں ندینالوں میں پانی کا بہاؤ معمول کی سطح پر ہے آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم رات کو خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر یہ آلہ باری ہو سکتی ہے گزشتہ روز اسلام آباد اور آول پنڈی سمیت ملک کے بیشتر مقامات پر موصلہ دھار بارش ہوئی جس سے موسم خوشکوار ہو گیا ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل نوکن ڈیک تالیس طربت پر ڈیدن اور دادو میں چالیس ڈگری سنٹیکویٹ ریکارڈ کیا گیا